سلام علیکم دوستو مجھے کہتے ہیں ارخان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسیسیبل ورلڈ ایکسیسیبل ورلڈ میں آج جو ہم ٹوٹوریل ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا فسٹ ٹوٹوریل ہے اور ٹیک بلوچستان کے ساتھیوں کی فرمائش پر ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے ٹیک بلوچستان کے ساتھی کہتے ہیں گوگل میپ یوز کرتے ہوئے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے آپ ایسا کوئی ٹوٹوریل ریکارڈ کریں ہارمفل ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے یہ سب کچھ بتانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے سننے کے لیے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں آخر تک رہنا پڑے گا آخر تک یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی آخر میں میں بتاؤں گا کہ اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں لیکن ابھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گوگل میپ کی میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اگر ڈسلائک کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی ڈسلائکنس کی وجہ بتائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ویڈیوز آئیں تب بھی ہمیں کمنٹ میں سجسٹ کریں اور آپ کیا چاہتے ہیں کس طرح کی ویڈیوز آنی چاہیے کون سا ٹیٹی ایس یوز کرنا چاہیے ویسے میں الیکنس نہیں رکھتا ہوں بہت برا لگتا ہے مجھے الیکنس میرے پاس سمنتہ ہے بہرحال اگر آپ کو سمنتہ پسند نہیں ہے تو وہ بھی بتائیے گا ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر جب آپ کریں تو شیئر کرتے وقت پلیز 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 ہمارے بلائنڈ دوستوں کی بہت بری عادت ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر کے آڈیو میں یا ویڈیو میں ہمارے کیا جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کی ٹوٹیوٹریلز شیئر کرتے ہیں ایسا نہ کریں دوستو ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں اگر ریکارڈ کرتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں تو تھوڑا سا ریوارڈ لینے کا ہمیں بھی حق حاصل ہے تو آپ ہمیں وہ ریوارڈ دیا کریں ہمیں ویوز اور لائکس دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہم آپ کے لئے مزید محنت کر سکیں اگر آپ ہمیں ریوارڈ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے ہمارا دل ٹوٹ جائے گا اور مستقبل میں پھر ٹکنالوجی کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جائے گا بہرحال پہلا ٹرٹوریل گوگل میپس گوگل میپس کیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میری یہ ویڈیو مختصر رہے آپ زیادہ بہر بھی نہ ہو اسی لئے میں نے اس میں کوئی انٹرو منٹرو کوئی نہیں لگا ہو سکا تو تھوڑا سا میوزک لگاؤں گا وہ بھی ایسا کہ میری آواز سے زیادہ نہ ہو گوگل میپس کی طرف چلتے ہیں یہ میپس میپس آ گیا میپس پر ڈبل ٹائپ کرتے ہیں میپس ہمارا اوپن ہو چکا ہے رائٹ سائپ کریں گے تو ایک ٹیکسٹ آریہ آئے گا جہاں پہ یہ کیا بتاتا ہے سنتے ہیں ٹرائے گیس سٹیشنز ایٹی ایمز ٹیکسٹ باکس یہ ٹیکسٹ باکس ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا گیس سٹیشنز چاہیئے ایٹی ایمز چاہیئے یا جو بھی کچھ چاہیئے فیلال اس نے دو نام بتا ہے یہ ٹیکسٹ آریہ میں ہم ٹیکسٹ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں اپنا مطلوبہ پلیس آگے جاتے ہیں وائس سرچ وائس سرچ کے ذریعے آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے تو آپ وائس کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ ان سیٹنگز میرا ایمیل بتایا اس کے بعد اس نے کہا اکاؤنٹ ان سیٹنگز سیٹنگز میں کچھ خاص ہے نہیں ایکسپلور کرنے کو لیکن پھر بھی ڈبل ٹیپ کرتے ہیں اکاؤنٹ ان سیٹنگز اوپن ہو چکی ہے کلوز بٹن کلوز بٹن کا مطلب تو آپ کو بہت خوبی پتا ہوگا میں کیا بتاؤں یہ میری ایمیل بتا رہا ہے گوگل اکاؤنٹ بتا رہا ہے گوگل اکاؤنٹ بٹن آ رہا ہے اچھا سائن ان کرنا لازمی ہے یہ اوپر جو میرا ایمیل سائن ان ہے آپ کو بھی اسی طرح اپنے ایمیل سے سائن ان کرنا لازمی ہے گوگل اکاؤنٹ بٹن ترن آن ان کاغ گیٹو موڈ یہ کیا ہے اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اپنی پروفائل بنائی ہے خوبصورتی کوئی تصویر ہو سیر لگائی ہے آگے چلتے ہیں یہ وہی ہے جیسے ہمارا فیس بک کا ٹائم لائن ہوتا ہے ہم وال ہوتا ہے ہم کچھ پوسٹ کرتے ہیں گوگل میپ بھی ہم یہ فیسلٹی پروائیڈ کرتا ہے یہ کوئی ویب سائیڈ کوئی ویب سائیڈ نہیں ہے انگریزی میری اتنی خاص نہیں ہے لیکن مارنے کی کوشش کرتا ہوں لوکیشن شیئرنگ اگر آپ لوکیشن شیئرنگ آن رکھتے ہیں تو آپ ہر وقت ٹریک کیے جا سکتے ہیں اپنے فیملی کی جانب سے آفلائن میپس ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے یہ کیا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو دوسری ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا اور اس ویڈیو کے لیے آپ کے اگر بھرپور فرمائشیں آئیں گی تو ہی وہ ویڈیو ریکارڈ ہوگی اور فرمائش کیسے کرنی ہے ظاہر سی بات ہے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں گے میرے وٹس اپ پہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے وٹس اپ نمبر ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا میرے فون پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پاکستانی دوست اور انڈیا نیا ملک دنیا میں کئی اور اگر کوئی دوست ہیں اور وہ کشہ مزید چاہتے ہیں تو وٹس اپ ان کے لیے بیسٹ رائے گا پیسے کال مہنگی پڑے گی اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں آپ سمجھدار ہیں میں بہت زیادہ ڈسکرپ کروں گا تو وقت ضائع ہوگا سیٹنگز ایمپورٹنٹ چیز جو تھی وہ یہی تھی سیٹنگز اس کے آگے بھی کچھ اگر ہے تو ہم اس کو ایکسپلور نہیں کریں گی کیونکہ ہمارے کام کا نہیں ہے سیٹنگز سیٹنگز پیج ہمارا اپن ہو چکا ہے پہلی سیٹنگ کیا ہے نیوگیٹ اپ یہ سیٹنگ نہیں ہے نیوگیٹ اپ جو ہے وہ بس کہتا ہے کہ کاؤٹ ہو جاؤ باہر چلے جاؤ ہمارے کام کا نہیں ہے اگر ہم سیٹنگ میں نہیں رہنا چاہتے پھر اس نے سیٹنگ کی ہیڈنگ بتائی ہے اپ لینگویج بہت اچھی ہے اچھا فیچر ہے اب آپ اردو یا ہندی میں بھی اپنا میپ سیٹ کر سکتے ہو وہ اردو میں آپ کو بتائے گا کیسے بتائے گا یہ آپ سنیں گے میں نے اردو سیٹ کیا ہوا ہے آف لائن میپ سیٹنگز یہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں وائ فائی آن لی میپ کے لیے ہی ہے آف لائن میپ کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں لائٹ تیم اگر آپ ڈارک رکھنا چاہتے ہیں ڈارک تیم یہاں پہ کر سکتے ہیں ایڈٹ ہوم اور یور ورک اگر آپ اپنے گھر کا میپ جو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا جہاں آپ بزنس کرتے ہیں کام کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں اس کو میپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ایزیلی وہاں تک پہنچ سکیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں آگے پنٹرپ سیٹنگز یہ کس کام کا ہے مجھے بھی نہیں پتا زیادہ دماغ نہیں کھاؤں گا گوگل لوکیشن سیٹنگز یہ بھی اپنے چھیڑنے کے چیز نہیں ہے اس کو سائٹیٹ میں ہی انگلی کرنے دو اس میں سائٹیٹ کو ہی انگلی کرنے دو وہ جو اوپر میں نے کہا پرسنل کانٹیکٹ بھی ہمارے کام کی چیز نہیں ہے لوکیشن ایکیوریسی ٹیپس یہ ٹیپس وہ دے گا ہمیں ٹیپس کی ضرورت نہیں ہے ہم تو بھائیا فل ہیں میپس ہسٹری یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہسٹری کلیر کریں رکھیں نہ رکھیں آپ کی مرضی نوٹفیکیشنز آپ کو کیا نوٹفائی کرتا ہے وہ چیٹ ہمارے کام کا نہیں ہے لیکن ملتا ہے چاہیت اس میں بھی ڈسٹنس یونٹس یونٹس اوٹومیٹک ایسی فضول سی بہت ساری چیزیں آگے ہیں میں نہیں جاؤں گا بیک کرتا ہوں اب آگیا ٹرائے گیس 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 سٹیشنز ایٹی ایم ٹیچٹ باکس ٹھیک ہے ڈبل ٹیپ کرتا ہوں میں ٹیپس باکس پہ ووائس انپوٹ کے ذریعے مجھے ٹیپ کرنا پسند بھی نہیں ہے اور ابھی تو میں کر بھی نہیں سکتا کیونکہ میں سکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں لہٰذا میں گیس سٹیشن پہ ڈبل ٹیپ کروں گا اچھا کیا میں لکھوں گا یہاں پہ ایم ڈی ایس کیونکہ آج جو ہے وہ چار تاریخ ہے ایم ڈی ایس جانا بھی ضروری ہے راشن پانی لانا ہے بھائی جان ایم ڈی ایس سپر مارکٹ ہمارے سامنے آگئی ہے اب یہ میں نے جسٹ سرچ کیا اور ڈیریکٹ کیونکہ میں تھوڑا سا ایکسپلور بائی ٹچ سے کام کرتا ہوں تھوڑا سا میں زیادہ نابینہ نہیں ہوں زیادہ نابینہ مطلب نابینہ مطلب بلائنڈ مطلب ہندی میں کیا کہتے ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اچھا ڈیریکشنز ٹو ایم ڈی ایس مارکٹ لیکن اس سے پہلے ایک چیز دیکھیں یہ جب آپ سرچ کے بعد لیفٹ سے رائٹ سوائپ کرتے ہوئے آئیں گے تو ایک جگہ آپ نے جو پلیس سرچ کیا ہے اس کا نام بتائے گا وہ کب کلوز ہوتا ہے کب اپن ہوتا ہے یہ سب کچھ بتائے گا ساتھ میں کتنے کلومیٹرز پہ آپ کے فاصلے پہ ہے کتنے کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہے آپ کے ساتھ یہ بھی بتائے گا تو اس پہ ہم ڈبل ٹائپ کرتے ہیں ایکسپینڈیڈ ٹو سی اڈیشنل انفرمیشن ٹو ایم ڈی ایس مارکٹ آگے جاتے ہیں ڈیریکشنز ٹو ایم ڈی ایس سپر مارکٹ سٹارٹ بٹن کال دیکھیں اگر اس نے نمبر دیا ہوگا جو لوکیشن آپ سرچ کر رہے ہیں تو اس کا نمبر بھی مل جائے گا ڈیریکٹری خیر میں پیچھ ہی جاتا ہوں کال سے پھر میں نے لیفٹ سواب کیا سٹارٹ بٹن ابھی سٹارٹ نہیں کرنا ہمیں سٹیپس بھی دیکھنے کے کیا ہے ڈیریکشنز ٹو ایم ڈی ایس سپر مارکٹ توغی روڈ بٹن توغی روڈ ڈبل ٹائپ کرتے ہیں دیکھیں ڈیریکشنز بتا رہا ہے 11 منٹس کے فاصلے پہ مجھ سے ایم ڈی ایس مارکٹ ہے میں رائٹ سے لیفٹ سواب کر رہا ہوں دوستو ابھی رائٹ سے لیفٹ سواب کروں گا ریسنٹ ٹو یور میپ ٹو یور لوکیشن پن ٹرپ یہ ہمارے گام کا پتہ نہیں کیوں نہیں ہے بٹن سٹیپس یہ بھی بتاؤں گا آگے سٹارٹ ناویگیشن بٹن لیکن سفر سرچ ایلاؤنگ روٹ لیئرز بیکٹو سرچ بٹن آپشنز یہ چیز میں آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈنا چاہ رہا تھا دیکھیں رائٹ سے لیفٹ سواب کرتے ہوئے ایک ہمیں ملا ہے واکنگ موڈ اگر آپ پیدل جا رہے ہیں بلوٹوث ہنڈ فری آپ نے کان پہ لگا رکھے ہیں موبائل آپ کا جیب میں ہے تو آپ واکنگ موڈ کے ذریعے واکنگ موڈ پہ لگا کے میپ کو ایزیلی اپنی ڈسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں آگے کیا ہے میں رائٹ سے لیفٹ سواب کر رہا ہوں بتاتا چلوں ٹرانزٹ موڈ ہمارے کوئی لوکل ٹرانسپورٹ یہاں سے نہیں جاتی کہ ہم پچیس روپے دے کے وہاں تک پہنچ سکیں بڑے افسوس کی بات ہے ویسے یہ ہونا چاہیے ٹو ویلر موڈ اگر کوئی بلائنڈ موٹر سائکل چلا سکتا ہے اور موٹر سائکل پہ جا سکتا ہے تو اس کے لیے یہ فائدہ مند چیز ہے ورنہ بھائی یا دوست کے ساتھ تو موٹر سائکل پہ جا ہی سکتا ہے ڈرائیونگ موڈ ڈرائیونگ موڈ سیلیکٹڈ ہے گاڑی نہیں ہے میرے پاس لیکن پھر بھی میں نے گاڑی موڈ سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو بہرحال یہ سیلیکٹڈ ہے میں ابھی آپ کو وارکنگ موڈ پہ لگا کے دکھاؤں گا یہاں سے آپ کوئی بھی موڈ لگا کے اس کو ایکسپلور کر سکتا ہے وارکنگ موڈ پہ میں کر رہا ہوں ڈبل ٹیپ وارکنگ موڈ سیلیکٹ ہو گیا ابھی میں لیئرز نہیں میں ڈاریکٹ 1h3minutes 5.0km button steps ایکسپلور بیوٹیچ سکتا ہے موڈ پہ میں walking directions walking 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 1h3minutes 5.0km 1h3minutes 5.1h3minutes 5.8 navigate up مچھا textbox your location textbox empty overflow menu button swap started destination button swap started driving mode 11 minutes destination button اس پر میں double type کر رہا ہوں start location mps supermarket destination your location ٹھیک driving mode 11 minutes trollular mode transit walking layers search along route preview button button steps recent map to your location walking directions walking 1h1 minute 5.0km وارکنگ موڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک بار آپ کو بیک کرنا پڑے گا میں نے بھی بیک کیا اور پھر سٹارٹ کیا ہے سٹارٹ بٹن آئے گا اس میں ٹیپ کرتے ہیں فائنڈنگ فاسٹ روٹ دیکھیں جی مشرک جائیں بتا رہا ہے ابھی میں جا کے دکھاتا ہوں آپ کو میں نے وارکنگ موڈ اس لیے سیلیکٹ کیا کہ اس وقت میرے پاس کوئی گاڑی واری آویلبل نہیں ہے تو اگر وہ ہوتی میں ڈرائونگ موڈ بھی آپ کو لگا کے دکھاتا بھائی جان کوچرہ ہی نہیں کرنا کوچرہ ہی مطلب شرمندہ نہ کرنا ہمارے بلوچستانی زبان میں کہتے ہیں کوچرہ ہی نہ کرنا اب میں آگے جا رہا ہوں ٹک کر لگنے والی تھی میرے بڑے سخت گوگل میپ میرا نہیں بول رہا پتا نہیں کیا وجہ ہے میں ابھی گھر میں ہی چل پھر رہا ہوں اس کے لئے مجھے باہر جانا پڑے گا بہرحل آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے کہا مشرق جائیں مغرب جائیں اب میں بہت گھوم چکا ہوں وہ دروازے تک جا چکا ہوں واپس آ چکا ہوں لیکن دوبارہ یہ نہیں بولا جب تک میں روڈ پہ نہیں پہنچوں گا یہ نہیں بولے گا اور اس وقت دوستو میں روڈ پہ جانے والی کنڈیشن میں نہیں ہوں کوئٹا میں بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور کوئٹا میں بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے اس طرح اس وقت صبح صبح میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو باہر جانا میرا لیے پوسیبل نہیں ہے بہرحال یہ تو ہو گیا ہمارا مپ اب مپ کام کیسے کرتا ہے یہ آپ جب یہ لگا کے ہنڈ فری لگا کے روڈ پہ نکلیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اچھا اب میں اس ٹیپ لسٹ کو کلوز ہوں کلوز نیوگیشن بٹن اس پہ میں ٹیپ کر رہا ہوں لیکن مجھے نہیں دیکھتا کہ یہ کلوز ہو گیا ہے چلیں جی دوستو یہ آپ لوگوں نے میپ دیکھ لیا میپ میرا اردو میں سیٹ تھا آپ لوگ ہندی یا انگلیش میں سیٹ کر سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہے ویسے کر سکتے ہیں اور میپ اسی طرح بولے گا لہٰذا میں بہت زیادہ آپ کا دماغ نہ کھاتے ہوئے خدافز کہوں گا لیکن اس سے پہلے اگین ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بے لائک ایم بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں جو اصل بات تھی وہ تمہیں بتانا بھول گیا میپ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کن کنڈیشنز میں کرنا چاہیے کن کنڈیشنز میں نہیں کرنا چاہیے بلائنٹ کے لئے کتنا سودھمند یا نقصاندے ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے جیہاں تو دوستو میپ ایک بہت اچھی چیز ہے گوگل کی جانب سے فرام کردہ یہ سہولت ہے ہمیں اس کو آویل کرنا چاہیے لیکن پاکستان میں اس وقت سیکیورٹی ایشیوز ہیں تھوڑے بہت سٹریٹ سنیچنگ جو ہے وہ بہت عام ہے تو ہمیں تھوڑا سا مہتات رہے کہ یہ کام کرنا چاہیے گوگل میپ گھر سے نکلتے ہوئے آپ لگا لیں اور موبائل اپنا سیو کئی کوٹ ووڈ کی جیب میں ڈال کے پینٹ پینٹ کی یا کمیز یا شلوار کی جیب میں جہاں بھی آپ رکھتے ہیں سیو رکھ کے کوشش کریں بلوٹوٹ ہنٹ فری استعمال کیا کریں اور وہ بھی ون ایئر کا استعمال کیا کریں تاکہ آپ روڈ پہ یا باہر دیگر ایکٹیوٹیز بھی ایزیلی سن سکیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا موبائل بھی محفوظ رہے گوگل میپ روڈ پہ کھڑے ہو کے سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کوئی آپ کے ہاتھ سے جھوڑ کر کے موبائل چھین کے چلا جائے گا اور آپ پھر میپ تو میپ موبائل سے بھی محروم ہو جائیں گے اچھا جو چیز ہے میپ کی بہت زیادہ useful وہ ہیں offline میپ وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن overall کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میپ blind زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں especially جب آپ walking mood پہ ہوتے ہیں جب آپ pedal جا رہے ہوتے ہیں تو میپ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو ہر جگہ ہر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خاص کر اسلامباد لاہور کراچی میں کراچی میں تو snatching بھی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی میں جو ہے use کرتا ہوں google map اللہ تعالیٰ نے آج تک محفوظ رکھا ہے آگے بھی محفوظ رکھے گا باتیں بہت ہیں لیکن فیلحال کے لیے اتنا ہی اللہ نگے بان